اسلام علیکم دوستو ورلڈ ویزٹ کے ساتھ میں ہوں عرسلان خان آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاس کے گاؤں کے لوگ جب حضرت امام رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے ان سے کیا کہا اور وہب کون تھا تو جاننے کیلئے دیکھتے رہیے میری ویڈیو کو اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا حضرت امام رضی اللہ عنہ اور امام کے خاندان کے نون حال شوک جام بازی میں سرشار تھے انہوں نے میدان جنگ میں جانا چاہا لیکن قریب کے گاؤں والے جہاں اس ہنگامے کی خبر پہنچی تھی وہاں کے مسلمان بیتاب ہو کر حاضر خدمت ہو گئے تھے انہوں نے اسرار کیا حضرت کے در پہ ہوں گے اور کسی طرح راضی نہ ہوں کہ جب تک ان میں سے ایک بھی زندہ ہے خاندان اہل بیت کا کوئی بچہ بھی میدان جنگ میں نہ جائے حضرت امام رضی اللہ عنہ کو ان کی التجاب منظور فرمانا پڑی اور انہوں نے میدان میں پہنچ کر دشمنانے اہل بیت سے شجاعت و بسالت کے ساتھ مقابلے کیے اور اپنی بہادری کے سکھے جمع دئیے اور ایک ایک نے آدھا کی کیسیر تداد کو ہلاک کر کے راہ جنت اختیار کرنا شروع کی اس طرح بوس سے جامباز فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانے نصار کر گئے ان صحابوں کے اسما اور ان کی جامبازیوں کی تفصیلی تذکرے سیر کی کتابوں میں مصدور ہیں یہاں اختصارا اس تفصیل کو چھوڑ دیا گیا ہے وہب ابن عبداللہ قلبی کا ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے یہ قبیلہ بنی قلب کے حسین نوجوان تھے شباب اور منگو کا وقت اور بہاروں کے دن تھے صرف سترہ روز شادی کو ہوئے تھے اور ابھی بست عشرت و نشات گرم ہی تھی کہ آپ کے پاس آپ کی والدہ پہنچی جو ایک بیوہ عورت تھی جن کی ساری کمائی اور گھر کا چراغ یہی ایک نوجوان بیٹا تھا اس مشفق ماں نے پیارے بیٹے کے گلے میں باہیں ڈال کر رونا شروع کر دیا بیٹا حیرت میں آ کر ماں سے دریافت کرتا ہے کہ مادر محترمہ رنجوہ ملال کا سبب کیا ہے میں نے اپنی عمر میں کبھی آپ کی نافرمانی نہ کی نائندہ کر سکتا ہوں آپ کی اطاعت وفورما برداری فرض ہے اور میں تابع زندگی محتیت وفورما بردار رہوں گا آپ کے دل کو کیا صدمہ پہنچا اور آپ کو کس گم نے رولایا میری پیاری ماں میں آپ کے حکم پر جان فدا کرنے کو تیار ہوں آپ گمگین نہ ہوں اگلتے سعادت مند بیٹے کی یہ سعادت مندانہ گفتگو سن کر ماں اور چیخیں مار کر رونے لگی اور کہنے لگی اے فرزندے دل بند میری آنکھ کا نور دل کا سرور تو ہی ہے اور میرے گھر کا چراغ اور میرے باگ کے پھول میں نے اپنی جان گھلا گھلا کر تیری جوانی کی بہار پائی ہے تو ہی میرے دل کا قرار ہے تو ہی میری جان کا چین ہے ایک دم تیری جدائی اور ایک لمحہ تیرا افتراک مجھے برداشت نہیں ہو سکتا اے جان مادر میں نے تجھے اپنا خون جگر پلایا ہے آج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر گوشہ ختن جنت کا نون حال دشت کربلا میں مبتلا مصیبت و جفا ہے میرے پیارے بیٹے کیا تجھ سے یہ ہو سکتا ہے کہ تُو اپنا خون اس پر نصار کرے اور اپنی جان اس کے قدموں پر قربان کر ڈالے میری محبتیں کچھ ہیاد ہوں اور تیری پروش میں جو مہنتیں میں نے اٹھائی ہیں ان کو تُو بھولا نہ ہو تو اے میرے چمن کے پھول تُو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر صدقہ ہو جا وہ اب نے کہا اے میری ماں یہ جان شہزادہ کو انہین پر فدا ہو جائے اور یہ نہ چیز حدیعہ وہ آقا قبول کر لیں میں دل و جان سے امادہ ہوں ایک لمحے کی اجازت چاہتا ہوں میں اپنی بیوی سے دو باتیں کر لوں یہ کہہ کر بی بی کی طرف آیا اور اسے خبر دی کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان کربلا میں بے یاروں مددگار ہیں اور گداروں نے ان پر نرگاہ کیا ہے میری تمنا ہے ان پر جان نصار کروں یہ سن کر نئی دولن نے امید بھرے دل سے ایک آہ کہنجی اور کہنے لگی اے میرے آرام جان افسوس یہ ہے کہ اس جنگ میں میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتی شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو حرب کے لیے میدان میں آنے کی اجازت نہیں دی ہے افسوس اس سعادت میں میرا حصہ نہیں اس جانے جہاں پر جان قربان کروں ابھی میں نے دل بھر کے تیرا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہے اور تو نے جنتی چمستان کا ارادہ کر دیا وہاں ہورے تیری خدمت کی آرزو مند ہوں گی مجھ سے اہد کر کہ جب سردار آنے اہلِ بیعت کے ساتھ جنت میں تیرے لیے بے شمار نعمتیں حاضر کی جائیں گی اور بیشتی ہورے تیری خدمت کے لیے حاضر ہوں اس وقت تم مجھے نہ بھول جائے یہ نوجوان اپنی سنیک بی بی اور برگزیدہ ماہ کو لے کر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہب نے ارز کر دیا کہ اے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مجھے جنت ملی تو میں ارز کروں گا کہ یہ بی بی میرے ساتھ رہے اور میں نے اس سے اہد کیا ہے وہب اجازت چاہ کر میدان میں چل دیا لشکر ادا نے دیکھا کہ گھوڑے پر ایک مارو سوار آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے صفحے ادا سے مبارس طلب کیا جو سامنے آیا تلوار سے اس کا سر اڑایا گردو پیش خود سوروں کے سروں کا امبال لگا دیا اور ناکسوں کے تن خون و خاک میں تڑپتے نظر آنے لگے یک بارگی گھوڑے کی باغ موڑ دی اور ماں کے پاس آ کر ارض کیا کہ اے مادر مشفقہ تم اس سے راضی ہوئی اور بیوی کی طرف جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا جو بے قرار رو رہی تھی اور اس کو سبر دلایا اتنے میں ادا کی طرف سے آواز آئی کہ کیا کوئی مبارس ہے وہب گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف روانہ ہوا نئی دولن ٹک ٹکی باندھے اس کو دیکھ رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو کے دریا بہا رہی ہے اس وقت میدان میں ادا کی طرف سے ایک مشہور بہادر اور نمہ دار سوار حکم بن تفیل ازمائی میں سرشار تھا وہب نے ایک ہی حملے میں اس کو نیزے پر اٹھا کر اس طرح زمین پر دے مارا کہ ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں اور دونوں لشکروں میں شور مچ گیا اور مباظروں میں ہمد مقابلہ نہ رہی وہب گھوڑا دھڑاتا کلب دشمن پر پہنچتا اور مباظر سامنے آتے اس کو نیزے کی نوک پر اٹھا کر خاک پر پٹک دیتا یہاں تک کہ نیزہ پارا پارا ہو گیا تلوار میان سے نکالی اور طبق زانوں کی گردنیں اڑا کر خاک میں ملا دی جب ادا اس جنگ سے تنگ آگئے تو عمر بن سعد نے حکم دیا کہ لوگ اس کے گرد حجوم کر کے حملہ کر دیں اور ہر طرف سے یک بارگی ہاتھ چھوڑیں ایسا ہی کیا اور جب وہ نوجوان زخموں سے چور ہو کر زمین پر آیا تو سیانے دیلان بدباطن نے اس کا سر کاٹ کر لشکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں ڈال دیا اس کی ماں بیٹے کے سر کو اپنے موہ سے ملتی تھی اور کہتی تھی اے بیٹا بہادر بیٹا اب تیری ماں تجھ سے راضی ہوئی پھر وہ سر اس دلہن کی گود میں لا کر رکھ دیا دلہن نے اپنے پیارے شوہر کے سر کو بوسا دیا اسی وقت پروانے کی تھرہا اس شمع جمال پر قربان ہو گئی اور اس کا طائرہ روح اپنے نوشہ کے ساتھ ہم اگوش ہو گیا